تو پرماتمہ یہ کہتے ہیں جب لگ ہنسا ہمری آنا آن مانے مریادہ اور تب لگ لگے نکال تیرہ بڑھنا جب تک آپ مالک کی وہ لکشمن ریکھا سمجھلو ان نیوموں کو اور آپ جرا سی بات کرتے ہو یہ داس روز سنتا ہے یہاں بگتوں سے کہتے ہیں جی میں نے ایسے کر دیا میں نے ایک کو اشیرواد دے دیا میں دکھی ہو گیا یہ تکلیف ہوگی وہ تکلیف پھر شروع ہوگی رکھتے ہیں میں اشیرواد دے دوگے ہو نہیں تم کیوں اپنی درگتی کرواؤ ہو آپ چار پمپ ٹائر میں واقع بھرو ہو اور پھر اٹھا دوسرے میں ڈالن کی چیزٹہ کرتے ہو اپنے ٹائر ٹو میں تھے دوسرے مہا برن تھے تم نے نہ تمہاری گاڑی چالے نہ ان کی چالے یہ دی کوئی دکھی ہے آپ کا میتر ہے رشتے دار ہے پریزن ہے اس کو بھی رام نام کا پمپ جلا دو یہ یعنی ہوا برن کا اپنا اس سے بھروا ہے یہاں آو ہے ہم اس کو ایک ایسی بھی دھی پہ پتائیں گے جس سے وہ بھی سکھی ہوگا اس رام نام کے پمپ تا اپنے اواب بھر ہے دونوں کی گاڑی دونوں کا سائیکل چالے ہم اپنے سائیکل سے اپنے گاڑی سے کار سے یا دوسرے کی ٹائر میں اواب بھر دیں گے تو دونوں کے انڈم تو پنیاتماؤں آپ کے پاس پن نہیں رہے اور آپ ایک دوسرے کے شرپاہت رکھتے ہو آپ کا شروع دے رہے ہو تو آپ کے پن اس میں پرویس ہو رہے ہیں یہ جب تمہارے سمجھ مادی ہے جسی نالا کی کڑیوں نہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ستیل تریتہ دعا پر میں اور کلیوں کے اپراروں میں ابھی تک یہ مریادہ چڑھی آ رہی ہے کہ بڑا جو بیٹا ہوتا ہے اسی کا شفہ بان جا جاتا پاگ بولا ہے اور کئی ایسے دیکھیں جو پتا جی جادو دنتر کرتا تھا کوئی دھاڑا دھوڑا لائے کرتا وہ اپنے بیٹے پاس ایرواد دے گیا مرتی آنا پھر وہ لان لائے گیا یعنی وہ پچھلے جنم کا پنکرمی پرانی تھا اس کے تھوڑے بہت جنتر منتر تک کسی نے لائب ہو گیا پھر وہ بیٹے تھی دے گیا وہ ساری دھاڑی کا چلے گا اب گدا بن گیا اور وہ بیٹا پھر گئی کھئی اپنی ایک کو شپتا کی دی اس نے ساری برباد کر کے پھر سوڑن جاگا تو پہلے تو ان کے پاس تھوڑی بہت پن تھے جنم جنم آنطر کے اس کلیوگ میں کوئی بھکتی ساسٹر وقل نہیں کر رہا تو وہ آسیروات دیا کرتے تھے اپنے بیٹیاں نے بیٹیاں نے پوتر ودونے اپنے ناتیوں کو اور رشتے داروں کو بڑے والے بزرگ آسیروات دیتے تھے تو ان کے پاس پن تھے پورا جنم کے وہ ایسے باٹھ دیا کرتے تھے اور جیسے یہ بہو پوتر ودون آتی ہے ساس کی یا دادی ساس ماں کی یعنی دادی ساس کی پیر دا بیاگرین ہو پیر دبایا کرتی نو بیٹھ کے اروہ نو کہا کرتی بیٹی بون سوہ گن ہو تر بیٹے ہو تو سکھی رہے اب وہ پہلے تھوڑی بہت اس کے پاس پنکمائی ہوتی جس کی اس کا تھوڑا بہت پھڑا لگ جاتا اس کو پھرک لگ جاتا اتہ دونوں کھالی کھوکھی پوتر ودو بیروا دادی سو بیروا ساسو بھی دیں جا دیں جا آشیرواد کو چھوڑا جانا کو نہیں اور کو تھوڑی بہت پیڑیا ہو کی تک کمائی کا وہ وہاں سے لہ جائے گا تو اس طرح ہم نے اپنی بھکتی برواد کی اب یہ بھی ایک مریادہ ہے اس کو نہیں آپ نے نہ دوسرے سے آشیرواد لینا چاہیے ہم نے کیونکہ بھگت تو دیکھو نا بینہ بھگت دیں گے ان میں وہ پانی کو جس کی ہم نے ضرورت سے اس میں تر اورہ کی میں بھریا پاؤ گا اور وہ آپ کے سودھ زل میں کوئی ڈال دے خارہ پانی کون ڈلواؤ گا آپ کا مٹھا پانی برطن میں اور کوئی نے کہہ میرے دور ہے یہ خارہ پانی ہے اور اس میرے پاس یہ زل ہے اور وہ خارہ ہے آپ کو پتا ہے جو بھگتی نہیں کرتے ان کے پاس بھگتی ہے ہی نہیں وہ کیا دیں گے اپنے پاپ ڈالیں گے آپ میں تو خارے پانی ہم اپنے سودھ پاتر میں اس میٹھے جل میں کتی نہیں ڈال نہ جائیں گے سمجھتا ہوگی تا ہے بھالکڑا کام ہوتا ہے کوئی کہ میں گدھ مد کریں جاؤ تو ایسے ان مریادہوں کو گھڑھانے بانا پڑے گا آپ نے نہ آسیرواد دینا ہے اور نہ ہی کسی سے لے رہا ہے اور نہ ہی کسی کے چرن چھونے ہیں اب یہاں کیونکہ جگت کا اور بھگت کا آپس میں بھرہود کیوں ہوتا ہے کیونکہ جگت جو کام کر رہا ہے وہ بھگتی کے بھکریت ہوتے ہیں اس لئے دونوں کا بیواد سبحاویق ہوتا ہے ان میں بھرہود اویسے ہوتا ہے ہونے دیں لیکن ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہے یہ کہیں نہوں کہیں بتا وائی وہ تنوں کا ہے رام پال تنوں کا ان کا گرو جی کہ بھڑے بدرگاں کے چرن نہ چھوئیو بتا یا کوئی بات ہوئی آدھر ستکار تو کر رہے کریں آدھر ستکار کرو نمسکار کرو اور بھڑے نمیٹھا بولے بھڑے یعنی پیار تو بات کریں خوب سیوا کریں اور یہ دھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کے پیروں میں ہاتھ میں کمر میں شرمیں درد ہے چھوٹے کوچے بڑے کے خوب پیر بھی دباؤ اس کے ایک پوزہ کے لیے نہیں ایک سیوا کے لیے کرتو سمجھ گئے کہ دکھی درد بیمار شمار کی اور سیوا کرنا ہمارا کرتو ہے تو اس کی خوب سیوا کریں سر دابنا شرکی مالس کریں آدھر اپنے آدھر بھی دابیں پیر بھی دباؤ ہے خوب درد ہوتے وہ سوکیاں نہیں کروا ہوئے اور ناکہ